خلیل جبران کہتے ہیں کہ تم اکثر کہتے ہو کہ میں ضرور عطا کروں گا لیکن ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو لیکن تمہارے سہن میں لگا درخت کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں محض ضرورت مندوں پر اپنا سایہ نچھاور کروں گا وہ ہر ایک کو اپنا سایہ فراہم کرتا ہے اگر مذہب محض جنت کی بشارت کا نام ہے حب الوطنی ذاتی مفاد کے لیے ہے اور علم کا مقصد دولت اور آسائش کا حصول ہے تو میں کافر، غدار اور جاہل کہلانا پسند کروں گا سردی کی شدت میں وہ چوبن نہیں جو دوستوں کی بے روخی میں ہوتی ہے جب زندگی کو اپنے دل کے گیت سنانے کے لیے گانے والا نہیں ملتا تو وہ اپنے دلی جذبات کے اظہار کے لیے فلسفی پیدا کر دیتی ہے آؤ آنکھ مچولی کھیلیں اور ایک دوسرے کو تلاش کریں دیکھو اگر تم میرے دل میں چھپے تو میرے لیے تمہیں ڈھونڈ لینا دشوار نہیں لیکن اگر تم اپنی دیوار ہستی کے پیچھے چھپ گئے تو لوگوں کا تم تک پہنچنا ایک صحیح لاحاصل ہوگا ایک مہمان نواز بھیڑیے نے غریب بکری کے بچے سے کہا کیا آپ میرے غریب کھانے کو اپنی تشریح فاوری سے عزت بکشیں گے بکری کے بچے نے جواب دیا جناب کی ملاقات میرے لیے بڑے فخر و ناز کا سبب ہوتی اگر آپ کا دولت کھانا آپ کا پیٹ نہ ہوتا